وزا سامین اگرامی کے در دو اہم مسئلے ہیں جن کی طرف توجہ مبدول کروا کے اپنی بات کو ہتم کریں گے ایک یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ایک بات یاد رکھی ہے ایل سنت قائل حدیث کا جو بندی برید بھی سب کا اس بات کے اوپر جمعہ ہے کہ مالی صدقہ جو ہے وہ میت کی طرف سے ہو سکتا ہے اور جو علماء میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ مالی صدقہ نہیں ہے ایک الگ مستقل نوعیت کی عبادت ہے میرے دہن میں کچھ عرصہ قبل مولنا مبشر ربانی رحمہ اللہ کی زندگی کا واقعہ آگیا ابھی ابھی ہمارا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے واتس ایپ پہ تو ہم آپس میں یہ گفتگو کارے 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 تو میں نے مالی صدقے کے حوالے سے ان کی گوشت گدار چند باتیں کی کہ مالی صدقے کے اوپر تو اجماع ہے تو آپ قربانی کو کیوں مالی صدقے سے باہر کرتے ہیں اور مید کی طرف سے قربانی کی یہ یہ دلائل کچھ دیئے تو کچھ دیر بعد ان کا جواب آیا کہ میں نے آپ کے دلائل کے اوپر غور کیا ہے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر تو آپ کسی مید کی طرف سے بطور مالی صدقہ قربانی کر رہے ہیں پھر آپ اس بات پہ میرے ساتھ متفق ہو جائیے میں آپ کے ساتھ متفق ہو جاتا مجھے کہتے ہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم وہ مفتی تھے کہ وہ جو قربانی آپ مید کی طرف سے بطور صدقہ کر رہے ہیں اس کا گوشت کا ایک ٹکرہ بھی آپ اپنے گار نہیں رکھیں گے سارا گریبوں میں باندھ دیں میں کہا چلیں آپ فتوات ہو دیں کہ مید کی طرف سے قربانی ہوئے پھر ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ قربانی جو مید کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا سارا گوشت بار باندھ ہو تو میرا جو ذاتی رجعان ہے وہ اس طرف ہے کہ مید کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ مالی صدقہ مید کی طرف سے کرنا رسول اللہ کی سنت بھی اور حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کیا آپ ان کی قربانی کے الفاظ دیکھیں یہ میرے اور میرے گھرانے والوں کی طرف سے گھرانے والے سارے زندہ تو نہیں تھے حضرت حدیجہ تو دنیا میں نہیں تھی پھر دوسری جو روایت کے الفاظ ہیں یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے ہے جو قربانی یہاں پہ ایک دلچسپ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی رسول اللہ نے قربانی کر دی ہے تو جو پیدا ہو کے چلے گئے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ تو ہیرے فکرہ کسنا یا گرہ لگانا سمجھ لیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے بھی ہے جن میں قربانی کی استطاعت نہیں تھی تو وہ غریب کیا امت کے جو پہلے فوت ہو گئے تھے وہ شامل نہیں تھے تو قربانی کے اندر فوت شدگان کو شامل کیا جا سکتا ہے مالی صدقی کے طور کے اوپر اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ پھر وہی بات ہے ٹسل بادی گی ہمارے ہنسی بھائی یہ سمجھتے ہیں یہ جی اہلِ دیسوں اور احناف کے درمیان کوئی بڑا مارکت اللہ راہ مثلہ ہرگز نہیں یہ اہلِ حدیث کے اندر بھی باد علماء کا اصطلاف ہے اور احناف کے اندر بھی باد علماء یہ اتحادی نوعیت کے مسائل ہیں یہ حقیتے کے باب نہیں ہیں کہ آپ اس کو کہہ دیں یہ ایک مسئلہ کا مسئلہ اہلِ دیس ہمیشہ اونچی آباد میں جنادہ پڑھاتے ہیں لیکن آپ نے کسی اہلِ دیس آلم کو کبھی یہ فتوہ دیتے ہوئے سنے کہ جو سری جنادہ وہ نجائز ہے ہمارے نجدید جائز ہے عواز کم کر کے بھی پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اونچی باد میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اس سنت پہ عمل کر لیں وہ آپ دوسری سنت پہ عمل کریں تو ہم نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ وہ حرام ہے تو یہ بات اصطلافی نوعیت کے مسائل ہوتی ہیں یہ بھی جو مسئلہ اصطلافی نوعیت کا اور اس کے دلائل اس قدر پختہ اور مستحقم ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے قرآن پاک میں آیا کہ جانوروں کی گردنوں کے اوپر چھوری پھیرو ایام معلومات میں پھر ایام معدودات کا دکھر ہے اور عربی میں یوم کی جمع کیا ہے ایام اور ایام دلالت کرتا ہے کمس کم کتنے دنوں کے اوپر تین دو کے لیے یومین ہیں کمس کم تین دن اب آپ ایمانداری سے بتائیے یوم نہر کے بعد اجمع امت ہے ایام تشریف کن دنوں کو کہا جاتا ہے یارہ بارہ اور تیرہ کو اور یوم نہر کا نام یوم نہر الگ ہے اور ہر یوم تشریف ایام تشریف میں زبا ہے یہ حدیث یہ روایات الگ ہیں لیکن قرآن پاک میں آیا ایام معلومات جائیے تمام احناف سے پوچھ لیئے ایام معلومات کا ترجمہ بھی ایام تشریف سے کیا جاتا ہے اور افسوس کی بات یہ اب حاج پہ جاتے ہیں حاج پہ جاتے ہیں نا وہاں پہ کوئی اتراد نہیں وہاں پہ احناف بھائی بھی جائیں گے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یارہ کو قربانی ہو رہی ہے بارہ کو ہو رہی ہے تیرہ کو ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اور حاجی منہ میں تیرے بھی تک رہتا ہے اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فمن تاجلہ فی یومینی فلا اسمائلہ ومن تاخرہ اگر ایام سے مراد دس یارہ اور بارہ ہے دس یارہ اور بارہ ہے تو فمن تاجلہ فی یومینی میں تو حاجی کو نکل آنا چاہیے کس طریق کو یارہ کو سمجھ رہے ہیں اگر یہ تین دن ہے دس یارہ اور بارہ تین دن ہے تو جو تاجل کرنا چاہتا ہے وہ کب نکلے یارہ کو کوئی پوری دنیا میں حاجی یارہ کو منہ چھوڑتا ہے کب چھوڑتا ہے یا بارہ کو یا تیرہ کو یعنی وہاں جا کے مان لیتے ہیں تو یہاں پہ نہیں تو اللہ کے فند و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی چوتھے دن یہاں پہ قربانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متروک سنتیں ان کو زندہ کیا جائے گا اور ایام تشریق تیرہ کی مغرب تک آپ نے تکبیرات کو بلاند کرنا ہے اور تیرہ کیا ہر تک قربانی کا سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اجتماعی قربانی کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ایک ستائیس ہزار ہے اور ایک تیس ہزار ہے اور ایک اہم علان یہ ہے آپ کے علم میں سب لوگوں کو علم ہو گیا الحمدللہ ساتھ والی چار کنال کا سودہ ہو چکا یہ جگہ مجبوری کی وجہ سے سمجھ لیں یا ان کو بھی بتا تھے انہوں نے لینے ہیں ہمیں بڑی مہنگی ملیا پانچ کروڑ پر اس کی مالیت ہے اور اوپر جتنے پیسے لگنے ہیں ہم نے اس کے اندر فیل وقت جو وسجد کے اندر ڈالنی ہے وہ سولہ سو مسلح کی جگہ ڈالنی ہے اور فی مسلح اس کی قیمت ساٹھ ہزار کا مختص کی یہ جتنے ساتھی آئیں کم از کم ایک ایک دو دو مسلح اس حصے کے لئے ڈالنے تک کہ ہم اس جگہ کی پیمنٹ کریں اور سب ساتھی اجر و سواب میں شریک ہو جائیں سبحان عربی کا ربی لزتی امی یاسفون و سلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمين